اطالتوں سے شنوائی کے باوجود عمران کان کے ابھی جیل سے باہر آنے کا امکان نہیں ہمیں امید دے گے پاکستان مسلمی نیگم کی حکومت اگلے 18 ماہ تک بھی برسر اقتدار رہے گی اور آئی ایم ایف کے معاشی استعاد کے ایجنٹے کو آوے بڑھانے میں کامیاب رہے گی اگر کسی صورت پر حکومت چلی بھی جاتی ہے تو متبادل کے دور پر نئے انتخابات کی بجائے زیادہ انکان فالز کی آمایت پیافتہ ٹیکیوپریٹس حکومت کی ہیں یہ معاشی درزہ بندی کی عالمی ادارے فچ کی پاکستان کے بارے میں ریپورٹ کے الفاظ ہیں اس کے بعد ایک جانب کی سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک عالمی کریڈٹ پریڈنگ ایجنسی کے اس تبصرے یا پیش گوئی کی بنیاد کیا ہے اور اس ریپورٹ کی پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتی ہیں کیا ماضی میں بھی عالمی ادارے اس طرح کسی بھی ملک کے سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے رہے ہیں ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہم نے مختلف معاشی امور کے ماہرین سے بات کی آر ایف او بیو لیمٹیڈ کے ہیڈ آف ریسرچ اور معاشی امور کے تجزیہ کار سنہ توفیق کے مطابق معاشی درجہ بندی کرنے والے اداروں کا ایک میکنیزم ہوتا رہے وہ سیاسی پیلو کو بھی دیکھتے ہیں تو سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہوں گے سیٹ بینک حکام سے لے کر دیگر اداروں سے ملتے ہیں اور حکام سے بات کرتے ہیں معاشیت پر ریپورٹس اور اداروں شمار لیے جاتی ہیں وہ حکام سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر اپنا تجزیہ کرتے ہیں ان کی رائے میں یہ ادارے اپنے لحاظ سے پھر تجزیہ کرنے ہوتے ہیں معاشی امور کے مائے ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا ہے کہ سنکاری ملاقاتوں اور اداروں شمار کے علاوہ درچہ بندی کرنے کے لیے ان اداروں کے اپنے ذرائب بھی ہوتے ہیں یہ اس بلک کے متعلق شائع ہونے والی خبروں کا بھی جائزہ لیتی ہیں ان کے مطابق یہ بات پہلے دن سے ہی کی جا رہی تھی کہ یہ حکومت 18 ماہ کے لیے آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ فکش نے بھی ان قبروں کے زیرے اثر پانچ سال کی بجائے 18 ماہ کے عرصے کا ہی ذکر کیا ہے پوچھ کی حمایت میں قائم ہونے والے ڈیکنوپریٹک انتظامیہ سے مطالق تفسرے پر ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ فکش نے اپنے ذرائع سے یہ بات یہ تجزیہ پیش کیا ہوگا کاہم وزارت خزانہ کے ثابت ترجمان اور معاہر معاشی امور ڈاکٹر نجیب کھاکان کا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی وزارت خزانہ کو یہ وضاعت دینی چاہیے کہ فچ کے ٹیم اس نتیجے پر کیسے پہنچی ان کے مطابق ایک درچہ بندی کے ادارے کی طرف سے کسی بھی ملک کے اندرونی حالات پر اس طرح کا تفسرہ مناسب نہیں ان کے مطابق پاکستانی حکام یہ بات جگینی بنا سکتے تھے کہ اس رپورٹ کے آنے سے پہلے اس طرح کے تفسرے کے الفاظ بہتر ہوتے کیونکہ اب جب باہر کی لوگ اس طرح کا تفسرہ پڑھیں گی تو پاکستان پر ان کا اعتماد گمزور ہوگا واضح رہی کہ فچ نے پاکستان سے مطلق اپنی تفصیلی رپورٹ میں کہا ہے کہ روہ مالی سال کی اقتطام تک پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرعہ کم ہو سکتی ہے ایجنسی کے مطابق توقع ہے کہ روہ مالی سال کی اقتطام تک سٹریٹ پیک اف پاکستان شرعہ سود کم کر کے چودہ فیصد تک لی آئے گا اس وقت یہ شرعہ ساڑھے بیچ فیصد ہے فچ کی مطابق پاکستان حکومت نے بجٹ میں مشکل ترین معاشی اہداف مقرر کیے ہیں پاکستان مالیاتی خسارہ سات اشاریہ چار فیصد سے کم کر کے شی اشاریہ سات فیصد پر لانا چاہتا ہے فچ کی مطابق حکومت پاکستان کے مشکل معاشی فیصلے آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کی راہ ہموار کر رہی ہیں ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا معاشی رسک پر انی ادائیگیوں کا دباؤ ہے واشی ماہر کھرک شہزاد کی رائے میں پاکستان سے متعلق اس ریپورٹ کو مصبت نہیں کہا جا سکتا واشی امور کے ماہر ڈاکٹر اشفاق حسن نے بتایا کہ عالمی درجہ بندی کے ادارے معاشی رسک کے علاوہ کسی ملک میں سیاسی رسک کو بھی دیکھتے ہیں ان کے مطابق یہ ادارے ریپورٹ میں وہی کچھ رکھتے ہیں جو کسی ملک میں ہو رہا ہوتا ہے دباؤر اشفاق حسن کے مطابق فچ تو دوسری درجہ بندی کی ایجنسیوں سے قدرن نئی ایجنسی ہے مگر یہ تمام ایجنسیاں معیشت کے ساتھ ساتھ سیاسی پہلوں کا بھی جائزہ لیتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی غیر ملکی سرمایہ کار کسی اور ملک جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایسے ملک کی درجہ بندی کو دیکھتی ہیں اگر کسی ملک کی درجہ بندی اچھی نہیں ہے تو پھر ایسے ملک میں سرمایہ کار بھی ادھر کا رکھ میں ہی کرتا ان کے خیال میں فچ کے سیاسی امور پر تجزیہ کا پاکستان پر اثر تو ہوگا مگر یہ ضرور ہے کہ درجہ بندی کی ریپورٹ بہت متوازن لگنے ہی ہے موشی امور کے تجزیہ کار پرم شہزاد نے بتایا کہ یہ درجہ بندی فچ کے ایک ماتحت ادارے پی ایم آئینے کی ہے جو سیاسی خطرات سے متعلق ریپورٹ مرتب کرتا ہے ان کے مطابق اس ریپورٹ میں جس طرح ڈیڑھ برس میں حکومت کی تبدیلی کی صورت میں خوج کی طرف سے نئے حکومت تشکیل دینے کی بات کی گئی ہے اس طرح درجہ بندی کے ادارے کا بھی تبصرہ نہیں کرتے ان کے مطابق موڈیز اور ایس این پی گیوبل جیسے درجہ بندی کے ادارے سیاسی حالات پر ماضی میں بھی ضرور بات کرتے آئے ہیں مگر وہ ٹرینڈز پر حالات پر تبصرہ یہ تجزیہ کرتی ہیں اور پھر ان کی وجوہات بھی دیتے ہیں مگر کبھی حکومتوں کی تبدیلی اور کسی ممکرہ نئی حکومت کے خد وقال کبھی کسی نے نہیں بتائے ان کے مطابق اس پیشکوئی کی بنیاد کیا ہے اس ریپورٹ کو پڑھ کر کس پارے میں معلومات نہیں مٹھیں